پہلا کوئسن ہے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے بارے میں کوئسن یہ تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے دیکھیں اس میں چار مذاہب ہیں یوں کہلیں کہ چار اس کی صورتیں ہیں اس مسئلے کی جن میں سے دو بلکل حق ہیں اور دو ناحق ہیں پہلی دو کو اگر کوئی تسلیم کرے گا تو وہ بلکل حق پر ہے اور ضروریات اہل سنت سے چونکہ اس مسئلے کا تعلق ہے لہٰذا اہل سنت میں قائم رہنے کے لئے اسے ان دو عقیدوں پر قائم رہنا ہوگا اور آخری دو جو اس کو میں ناحق کہہ رہا ہوں وہ وہ ہیں کہ اگر کوئی ان کو مانتا ہے اس سلسلے میں تو وہ اہل سنت سے خارج ہوگا کیونکہ وہ ضروریات اہل سنت میں سے ایک مسئلے کا انکار کرنے والا ہے اب پہلے اس بات کوئی ہوں سمجھ لیں کہ جمہور جو ہوتے ہیں وہ میجورٹی کو جمہور کہا جاتا ہے اور یہ دو طرح کی ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی مسئلے میں سو آدمیوں کے اختلاف ہوا نینانوے ایک طرف ہیں نائنٹی نائن اور یہ سب ذہین فتین زبردست قسم کے صاحب علم اور ایک بالکل جاہل قسم کا ہے اور عام سا آدمی ہے وہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اب جو میجورٹی ہوتی ہے اس کو جمہور کہتے ہیں جو کم ہیں اس کو منورٹی کہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک آدمی اور یہاں نینانوے اور وہ بھی بہترین قسم کے تو لہٰذا اس سے ایک کا کوئی بھی اعتبار نہیں اس کا اعتبار ہوگا جمہور کا اعتبار ہوگا اور اتنی جو یہ بڑے جمہور ہوتے ہیں ان کو سوادے آزم کہتے ہیں بڑی جماعت اور ایک جمہور کا مفہوم یہ ہوتا ہے جسے عام ہے کہ ایک طرف زیادہ ایک طرف کم لیکن جس طرف کم ہوتے ہیں وہ بھی قابل التفات ہوتے ہیں انہیں نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جیسے سکسٹی فورٹی کا ریشو ہو ساٹھ ہی در ہو گئے چالیس ہی در سیونٹی تھرٹی سیونٹی در تھرٹی در انہوں کا جو متفقن علیہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی افضلیت پر تمام صحابہ کا تابعین کا اور پندرہ سو سال کے تمام اکابرین اہل سنت کا اتفاق ہے یعنی یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے اور اس پہ اجماع قطعی ہے اور اس پہ آل حضرت کے فرمان کے مطابق اجماع کامل تام ہے یہ ایک ہے دوسرا جو ہے وہ مذہب وہ جمہور والا ہے لیکن وہ سوادے آزم والا ہے یعنی بعض نے قول کہا کہ خلاف بھی ہے لیکن وہ اس طرف جو جانب مخالف ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ کل معدوم اور اس طرف ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کو سوادے آزم کہا جائے گا تو لہٰذا وہ اتنے قلیل ہیں ان کے درانداز کر دیا جائے گا اگر کوئی اس بات کا بھی قائل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اتنے زیادہ جمہور سے ہے کہ ان کے جانب مخالف نظرانداز کر دینے کے قابل ہے تب بھی وہ بالکل حق پر ہے اور یہ دونوں پر اگر کوئی قائم رہے گا تو صدیق ایمار نے وہ اہل سنت میں شمار کیا جائے گا یہ آل حضرت کی ایک عبارت ہے فتاہ و رضی اللہ کی اٹھائیسویں جلد میں میں آپ کو ورس کر دیتا ہوں جس میں آپ نے دونوں چیزوں کا بیان کیا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس باب میں ہماری اولین سند جس پر ہمارا اعتماد ہے تمام صحابہ اور اچھے طریقے پر ان کی پیروی کرنے والے تمام تابعین کا اجماع ہے یعنی اتفاق ہے جیسے کہ امام شافی پھر امام بہقی پھر دیگر آئیمہ نے اسے نقل کیا اور اسی پر امام بخاری و غیرہ کی احادیث دلالت کرتی ہیں جیسے کہ میں نے اپنے کتاب میں مفصل بیان کیا ہے اور اس عمر پر میں نے دلیل قائم کی ہے کہ اجماع تام کامل ہے اور یہ کہ جو خلاف علامہ ابو عمر بن عبدالبر نے ذکر کیا یہ ایک محدث گزرے ہیں یہ اختلاف نہ روایت کے لحاظ سے نہ درائت کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ نظر اس پہ گزرے یا اس کی طرف مڑ کر دیکھا جائے اور اگر ہم مان لے اللہ سبیلی تنزل علیہ حضرت آئے کہ فرض کر لو کوئی اختلاف مان لو تو پھر فرماتے ہیں تو سوادع آزم ہی کی اتباع ہوگی اور شاز و نادر کی اتباع ممنوع ہوگی اور اتنی بات ہمیں مذہب قرار دینے کو کافی ہے تو اس میں دونوں چیزوں کا میں نے آپ کو بیان عرض کیا اجمع اور سوادع آزم لہذا جہاں علماء یا ہم بھی کبھی بیان کرتے ہوئے بالاتفاق کا لفظ کہتے ہیں وہاں اجمع مراد ہوتا ہے جہاں جمہور کا لفظ کہتے ہیں وہاں وہ سوادع آزم مراد ہوتی ہے جس کے مقابل نہ ہونے کے برابر بلکل قلب مادم جس کو آل عدرت سوادع آزم کہہ رہے ہیں اس کے برق جو دو مذاہب ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کو افضل مانے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں لیکن اگر کوئی سے اور کوئی تسلیم کرتا ہے دلیل کے ساتھ تو پھر وہ اہل سنت سے بہرحال خارج ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر جمہور سے ثابت ہے اور جمہور سے وہ جمہور مراد لیتا ہے جیسے ایک طرف سکسٹی ایک طرف فورٹی ایک طرف سیونٹی ایک طرف تھرٹی یعنی سواد عاظم نہ مانے کہ بہت بڑی جماعت بلکہ یوں مانے کہ جانب مخالف بھی کثیر ہیں تو یہ شخص بھی اہل سنت سے دکھنے داخل ہونے سے باہر ہوگا اور یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گے ہوں گے لیکن جب پبلک میں بیان کریں تو یہ میں نے بھی دو تین دفعہ اس طرح جمہور کا لفظ استعمال کیا بہتر یہ ہے کہ اجماع اور اتفاق کا لفظ استعمال کیا جائے کیونکہ جب ہم جمہور کہیں گے تو ہو سکتا ہے سننے والے کے ذہن میں یہ والا جمہور آ جائے سواد عاظم کے بغیر اس لئے بہتر یہ ہے کہ دوسرے لفظ استعمال کیا جائے میں بھی انشاءاللہ آخر بعد میں یعنی اب نیکس ٹائم اس میں احتیاط کروں گا اور اگر آپ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ کی شرف المقاصد اٹھا کے پڑھیں یا بعض ہمارے اس دور کے اکابرین میں سے بعض نے اپنے آرٹیکل میں اسی طرح لفظ جمہور استعمال کیا ہے اسے وہی سواد عاظم پر محمول کیا جائے گا یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کوئی کینسر ہے اور یہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اگر اونٹنی کے دودھ اور پشاب کو ملا کر پیا جائے تو اس سے شفا مل جاتی ہے کیا واقعی ایسا ہے ایسا ہے تو پھر ہم نے تو اکثر سنا ہے کہ پشاب ناپاک اور اس کا استعمال ناجائز ہوتا ہے دیکھیں یہ کسی نے آپ کو ویسی کہہ دیا کہ کینسر کا علاج یہ ہے یہ جائز نہیں ہوتا صرف ایک قبیلہ غرینہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو میسر نہ آئی یعنی راس نہ آئی اور ان کے پیٹ پھول گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ان کے لئے پرٹیکولر فرمایا کہ ان کو مدینہ کے باہر صدقات کے اونٹ کے پاس لے جاؤ اور اونٹیوں کے دودھ میں ان کا پشاب ملا کر ان کو پلاو تو جب پلایا تو وہ ٹھیک ہو گئے لیکن پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کر کے اور مرتد ہو کر اور وہ سارے اونٹ لے کر بھاگ گئے بعد میں ان کو پکڑا گیا اور اس قتل کے بدلے میں ان کو بھی قتل کیا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ پشاب کے بارے میں ممانعت کے بارے میں چونکہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور اس میں عذاب قبر کی وعید ہے لہذا یہ بھی ناپاک ہی ہے بس وہ تو وحیی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ ان کی شفاہ اس میں ہے اور نبی کو جب وحی ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس میں شفاہ تھی ہم اگر پشاب استعمال کریں تو اس میں شفاہ کا یقین کوئی ہوگا لہذا ہم ان حدیثوں کو ہی فوقت دیں گے جس میں پشاب کے بارے میں ممانعت درج کی گئی ہے جبکہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ معقول اللہم جن جانوروں کا گوشت تکھانا جائز ہے ان کا پشاب صحیح ہوتا ہے اس اپاک ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں نبی کریم نے ایسا کیا اور امام محمد رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ دوا کے طور پر اس کا علاج کو جائز قرار دیتے ہیں یا مجھے شاید مسٹیک ہو رہی ہے وہاں محمد یہ فرماتے ہیں کہ دوا کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے یا امام ابو یوسف یہ تھوڑا سا مجھے ذہن میں ڈاؤٹ آ رہا ہے لیکن بہرحال ہے یہی مسئلہ کہ بعض کہتے ہیں کہ جسے امام محمد ہاں معقول اللہم جانوروں کے گوشت کو کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پشاب کو اس حدیث کی بنا پر کہتے ہیں وہ پاک ہے جبکہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ناپاک ہی ہے لیکن علاج کے لیے جائز ہے تو خلاص کلام یہ ہوا کہ آج اونٹنیوں کے دودھ میں پشاب ملا کر پینا ہم ناجائز قرار دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ کس مرض کے اندر یہ استعمال ہوگا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متفقہ نجازت دی کہ جو بیمار ہوا سے فرمایا ہو کہ اونٹنی کا پشاب اور دودھ ملا کر پیلو ایسا نہیں ہوا تو لہذا حرمت والی آیات کو ہی فوقت ہوگی حدیثوں کو فوقت ہوگی اور پشاب کا استعمال ناجائز ہی رہے گا یہ کسی نے ویسی حسن ظن قائم کر کے آپ کو کہہ دیا ہوگا والدوں کو کینسر ہے تو ایسا کر کے پلا دیں یہ کس نے کہا کہ یہ دودھ پلائیں گے پشاب ملا کے تو کینسر کا علاج ہو جاتا ہے یہ ہمارے خود ساختہ ہوتے ہیں جسے ڈینگی آیا تو ڈینگی کا علاج قرآن سے کوئی آیت بیان کر دیں گے کرونا کا علاج حدیث تھے وہ اپنے صرف ویورشپ بڑھانے کے لیے اس طرح کی غلط بیانیاں کر کے کوئی آیت جو اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئی اس وقت نہ ڈینگی تھا نہ کرونا تھا تو اس کے بارے میں کیسے آیات نازل ہو سکتی ہیں اور وہ ڈال دیتے ہیں اور ہم لوگ اندر دون ان کو لے کر ان کو عمل کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا اور اس طرح غلط بیانی کرنے والوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ان کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہوتا ہے حوصلہ افضائی نہ کریں مرد اپنی زوجہ کے جنازے کو کندہ دے سکتا ہے یہ بہت غلط خیال ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے نہ جنازے کو کندہ دے سکتا ہے وہ دور سے چہرہ دیکھ سکتا ہے اگر کفن میں بیوی لپٹی ہوئی ہے تو اوپر سے پکڑ بھی سکتا ہے جیسے قبر میں اتارتے ہوئے شوہر اپنی زوجہ کو قبر میں اتار سکتا ہے درمیان میں کپڑا ہائل ہے ایسی جنازے کو کندہ بھی دے سکتا ہے اچھا یہ غلط فہمیاں یوں ہے کہ نہلا نہیں سکتا وہ باقی بدن نہیں دیکھ سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ شرع لحاظ سے جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیاوی قانون کے اعتبار سے ان دونوں کا نکاح ٹوڑ جاتا ہے وجہ اس کی کیا ہے نکاح ٹوڑ جانے کی علامت کیا ہے کہ اگر شوہر کی چار بیویوں ایک کا انتقال ہو جائے جیسے انتقال ہو یہ ایک اور عورت سے شادی کر کے چارت کی تعداد دوبارہ پوری کر سکتا ہے اگر اس کا نکاح اس سے بریک نہ ہوتا تو یہ تو پانچ بھی ہو جاتی اور پانچ بھی سے نکاح جائز نہیں اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے نکاح ٹوڑ گیا لیکن اخروی لحاظ سے اس کا نکاح اب بھی قائم ہے مثال کے طور پر اگر یہ بیوی کا انتقال ہوا بروض قیامت چاہے آدمی چوتھی شادی کر لے بروض قیامت یہ عورت کس کی بیوی اٹھے گی اسی کی اٹھے گی اور اگر اس نے اور کوئی شادی نہیں کرتا یا ایک کی تھی بیوی مر گئی یا یہ اسی سے شادی تھی مر گئی دوسری شادی کر لی تو پھر کیسے کہ نکاح یہ آخرت میں اس کی بیوی نہیں ہوگی اسی کی بیوی ہوگی تو اس کا مطلب ہے بیوی ہے اب ان دونوں جہتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے نکاح ٹوڑ گیا اس اعتبار سے اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا نہلا نہیں سکتا اور نکاح اب بھی قائم ہے کیونکہ میدانِ معاشر میں دونوں ساتھ ہوں گے پھر انشاءاللہ جنت میں بھی اگر اللہ کو منظور ہوا ساتھ ہوں گے اس اعتبار سے نکاح قائم ہے جب نکاح قائم ہے تو دیکھ بھی سکتا ہے جنازے کو کندہ بھی دے سکتا ہے اور کپڑے سے یعنی کفن کے اوپر سے پکڑ کر